بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناودوں و یا کناستائی دیکھیں میرے پاکستانیوں اب بہت خوش قسمت ہے کیونکہ آپ کو وہ موقع ملا ہے جو کئی دفعہ قوموں کو اپنی زندگی میں موقع ملتا ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کو حقیقی طور پر ازاد کر سکیں یہ جو آپ کو کل موقع ملے گا میری آج ساری قوم سے اپیل ہے کہ آپ نے اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دینا یہ موقع وہ موقع ہے اگر ہم نے اس کا فائدہ اٹھا لیا اگر ہم سب اس کو جہاد سمجھ کے ملک کی ازادی کی جد و جہد کرنا جہاد ہے یہ اللہ کا کام ہے اللہ کا حکم ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے غلامی سے بہتر موت ہے یہ جو ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں امریکہ کے غلام اور وہ اس لیے مسلط کیے گئے ہیں کیونکہ یہ کرپ ترین لوگ ہیں اس ملک کے اور کرپ ترین لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے یہ جب پاکستان میں ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے چار سو ڈرون اٹیکس تو یہ دونوں غلام بیٹھے ہوئے تھے دس سالوں میں ایک دفعہ انہوں نے ان میں جرت نہیں تھی امریکہ کو کہنے کی کہ یہ سارے انسانی حقوق انسانی قوانین کے خلاف ہے کہ آپ فیصلہ کریں کون مجرمہ اور اس کو قتل کر دیں اور انہوں نے چار سو ڈرون اٹیکس کیا اس لیے وہ لوگ وہ باہر کے یہ جو سامراج ہے اس طرح کے لوگ چاہتے ہیں اس کی ازادی کی جنگ کا آپ کو محکم ملا ہے ہمیشہ کے لیے ہم ان چوروں سے بھی ازاد ہو جائیں گے اور یہ جو پتلے ہیں باہر سے بٹھائے ہوئے ہمارے ان سے بھی ازاد ہو جائیں گے ہمارا دنیا میں پانچویں نمبر میں عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے ہم کوئی بائیس کروڑ لوگوں کو کسی کی غلامی کی ضرورت نہیں ہے ہمارا ملک اس نعرے پہ بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہ اس کا مطلب یہ کہ ہم کسی کے سامنے اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے ہم کسی کے سامنے ہمیں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے قوم غیرت باندہ ہے قوم تکڑی ہے قوم جب چیلنج ملتا ہے قوم کھڑی ہو جاتی ہے اوپر یہ جو کرپ ٹولہ بیٹھا ہوا ہے اس نے قوم کو غلام بنایا یہ ہیں غلام پیسے کے غلام ہیں پیسے ان کے باہر پڑے ہیں اور جو جن کے جن ملکوں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں یہ ان کے غلام ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی قسم کا خوف اپنے ذہن پر نہیں ڈالنا ازادی کی جنگ میں انسان اپنی جان کی بھی قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے یہ آپ کو ڈرائیں گے دھمکائیں گے آپ کو کہیں گے کہ یہ کنٹینر کھڑے ہیں کسی کی آپ نے پروانی کرنی ہے آپ نے سب نے نکلنا ہے میں سارے پاکستان کے شہروں کے اندر میں اپنے شہریوں کو آج ہی پیغام دے رہا ہوں ایسا موقع آپ کو نہیں ملے گا اگر یہ آپ نے موقع جانے دیا آپ کے بچوں کو آپ کی آنے والی نسلوں کو یہ جنگ لڑنی پڑے گی ازادی کی اور یہ جنگ مشکل ہوتی جائے گی کیونکہ انہوں نے جو ملک حالات کر دی ہیں چھے ہفتے کے اندر ہی جس طرح کی مہنگائی جس طرح کا روپیہ گرہ جس طرح کی معیشت کی تباہی کی ہے یہ مزید اور تباہی کریں گے کیونکہ مطلب ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آئے اپنے کرپشن کیس ختم کرنے کے لیے آئے ہیں یہ اس ملکی الیکشن کے قوانین چینج کرنے کے لیے آئے ہیں یہ اپنے لوگ بٹھانے کے لیے آئے ہیں تاکہ یہ پھر سے آپ کے اوپر مسلط ہو جائے لہٰذا میں نکلوں گا کل میں انشاءاللہ کیپی سے دکھ لوں گا اور میں انشاءاللہ پہنچوں گا اسلام آباد میں ڈی چوک پہ میں ڈی چوک پہ پہنچوں گا کشمیر روڈ سے ہوتے ہوئے ڈی چوک پہ آپ نے سب نے جس طرح بھی ہو جائے آپ نے نکلنا آپ کے اگر شہر دور ہیں تو اپنے شہروں میں نکلیں کراچی میں نکلیں کوئٹا میں نکلیں ہیدر آباد میں نکلیں سکھر میں نکلیں آپ ملتان میں نکلیں اور ملتان سے یہاں بھی آئیں لہور میں نکلیں کسور میں نکلیں سیالکوٹ گجرانوالا گجرات یہ سارے شہروں میں میں آپ سب کو اپیل کر رہا ہوں نکلیں پختونخواہ میں پشاور سے تو میں خود دکھ لوں گا سارے اردگرد مردان سوابی جتنے شہر ہیں نشہرہ سب نے آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے ہمارا ایک ہی مقصد ہے ہم جب تک یہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں اناؤنس کریں گے گمبرٹ نہیں ڈیزولف کریں گے تب تک یہ ہماری تحریک جاری رہے گی اور میں آپ سب سے ہی امید رکھتا ہوں کہ آپ نے یہ اپنی کسی چیز کی فکر کسی خوف کی وجہ سے کہ جو کوئی جیل میں ڈال دے گا آپ کو اس ملک میں تنہیں جیل ہی نہیں ہے اتنی پولیس ہی نہیں ہے جو آپ کو جیلوں میں ڈال سکتی ہے یہ جب قوم نکلتی ہے جب عوام کا سلاب آتا ہے کوئی نہیں روک سکتا خاص طور پر میں چاہتا ہوں کہ اسلام آباد اور پنڈی سے اور ان کے اردگر جو گاؤں ہیں آپ نے سب نے نکلنا ہے آپ کو اگر انہوں نے سڑکے بند کی آپ نے پیدل نکلنا ہے لیکن یہ چانس اگر ہم نے یہ چانس کا فائدہ نہ اٹھایا تو میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گے پاکستان زندہ بات سوچے لیں remains نمکنی موسیقی 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 موسیقی